بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیا سورس ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیب کرتے ہیں سورس لسٹ آگئی اپلیکیشن کریں گے ایڈ میں آپ نے میڈیا سورس کو تلاش کرنا ہے اب پیرو کے ساتھ میڈیا سورس پہ آئے ایڈر کر دیں گے ٹو ٹائم ایڈر پرپرٹیز اوپن ہو جائیں گی اب یہاں سے آپ نے ٹیب کرتے ہوئے براوز بٹن پہ جانا ہے سپیس بار پریس کر دیں گے اس پہ فائل نیم اب ہمیں اپنی وہ فائل چوز کرنا ہے جو ہم ایزے بیگرونڈ یوز کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنی مطلوبہ فائل تلاش کر کے اس پہ ایڈر کر دیا تو یہ اب اس میں ایڈ ہو گئی ٹیب کریں گے لوب چیک باکس اس کو چیک کر لینا ہے اس کو چیک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری آڈیو کی لیندھ شورٹ بھی ہے تو وہ ختم ہونے کے بعد آٹومیٹکلی پلے ہوتی رہتی ہے یعنی رپیٹ ہوتی رہے گی بار بار اب باقی کوئی اور سیٹنگز نہیں کرنا جسٹ ایڈر کر دینا ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہی سورٹ ایڈ ہوا ساتھ ہی میوزک پلے ہونا شروع ہو گیا اب میں نے اسے میوٹ کر دیا ہے تاکہ باقی سیٹنگز کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اب ہمیں اس سورٹ کے اندر آڈیو ڈککنگ کا فیچر اپلائی کرنا ہے جس کے لیے ہم کمپریسر کا فیلٹر یوز کریں گے پیب سے جاتے ہیں واپس سورس لیسٹ میں اس پہ اپلیکیشن کریں گے فیلٹرز اینٹر کریں گے ایڈ بٹن پہ سپیس اور اب کمپریسر پہ ٹو ٹائم اینٹر کمپریسر کا فیلٹر ایڈ ہو گیا وان ٹائم شیفٹ تاب کریں گے سب سے پہلے ڈککنگ سورس آئے گا آپ کے پاس ڈاؤن ایرو کارکے آپ نے مائکروفون چوز کرنا ہے اب شیفٹ ٹائم سے جائیں گے تھریشلڈ کی اوپر مائنس ایٹین پوائنٹ او یہ بائی ڈیفورٹ تھریشلڈ ویلیو ہے اسے ہم چینج کرتے ہیں مائنس فورٹی فائیو کر دیتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے پلے کر کے مائنس فورٹی بھی رکھ سکتے ہیں مائنس ففٹی بھی کر سکتے ہیں ٹائم کریں گے اٹیک بائی ڈیفورٹ سکس ایم ایس بھی ہوتا ہے اسے ہم کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی جتنا یہ زیادہ کریں گے ہمارے بولنے پہ میوزیک اتنی لیٹ سے ڈاؤن جائے گا اگر کم کریں گے تو فورا نیچے چلا جائے گا جو ہی ہم بولنا شروع کریں گے اس کو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے جہاں آپ کو زیادہ سوٹے بل لگے وہ رکھ سکتے ہیں میں نے اسے 4 ایم ایس پہ کر دیا ہے اور کم کر دیتے ہیں 3 ایم ایس پہ کر دیا ہے ٹیب کریں گے یہ ریلیز ٹائم ہے یہ سکسٹی میلی سیکنڈز پہ ہے اسے بھی ہم بڑھا دیں گے تاکہ کلپنگ سے بچا جا سکے اس کو ہم 150 یا 200 کے راؤنڈ وڑڈ کر دیتے ہیں اب یہ سیٹنگز اپلائی ہو گئی انٹر پریس کر دیں گے اس پہ اس میں گین بغیرہ کو آپ نے نہیں ٹچ کرنا اب یہ پہلا فیلٹر ایڈ ہو گیا ہے مائکرو فون کا اسی طرح دوسرا فیلٹر ہم ایڈ کریں گے وہ بھی کمپریسر ہی کا ہے میڈیا سورس پہ دوبارہ اپلیکیشن کریں گے اپلیکیشن کمپریسر ایڈ کریں گے کمپریسر ٹائم ایڈر انٹر وان ٹائم شیفٹ اب آدیو ڈکنگ میں سے آپ نے آدیو آوٹ پوٹ لینا ہے ڈاؤن ارو کریں گے آدیو آوٹ پوٹ باقی تھریشل اسی طرح سیٹ کار دینا ہے شیفٹ تاب سے جائیں گے ایڈ 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 کو بھی اسی طرح اور ریلیز کو بھی ٹوہنڑڈ ایڈ کر دیں گے یہ سیٹنگز اب ہو چکی ہیں اگر آپ یہاں سے میڈیا سورس کا جو سورس ہے اس سے نیچے کرنا چاہتے ہیں اس کا آرڈر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ڈاؤن ڈاؤن جائے گا اور کنٹرول ڈاؤن پہ رسے اوپر جائے گا کنٹرول ہوم سے ٹاپ پہ آ جاتا اور کنٹرول اینڈ سے باٹم پہ چلا جاتا ہے تو ہم کرتے ہیں کنٹرول اینڈ اب یہ ہمارے پاس میڈیا سورس ایڈ ہو چکا ہے اب ہم آنمیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آدیو میکسر میڈیا سورس 0.0 db میڈیا سورس چک مارک پر سپے سٹار اب یہ پر آنمیوٹ کرنے سے پہلے یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ اگر میوزک کا والیم آپ نے پہلے چیک کیا ہے اور وہ کافی لاؤڈ ہے تو آپ یہاں سے ایک دفعور شیفٹ ٹیب کریں یہ جو والیم سلائیڈر ہے یہاں سے آپ نے پیج ڈاؤن کرتے ہوئے میڈیا سورس کا والیم کم کر لینا ہے ایک یا دو ڈی بی یا پانچ چار ڈی بی تک جتنا اس کے حساب سے ہو پھل ہم اسے نہیں کریں گے انمیوٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ انمیوٹ ہونے کے ساتھ ہی آپ کے پاس میوزک کی آواز آنا شروع ہو گئی اب جو ہی میں نے بول نہ سٹارٹ کیا ہے میوزک ڈاؤن ہو گیا ہے اب یہ آڈیو ڈکنگ کا فیچر مائکرو فون کے ساتھ کام کر رہا ہے اسی طرح اب ٹائٹل چیک کر دیکھتے ہیں کہ سکرین ریڈر کے ساتھ بھی آڈیو ڈکنگ کا فیچر کام کر رہا ہے یا نہیں دیکھا آپ نے جب بولنا شروع کیا تو دوبارہ آڈیو ڈاؤن چلی گئی اس طرح سے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہمیں دو دفعہ کمپریسر کا فیلٹر ایڈ کرنا پڑا ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم سکرین ریڈر کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہمیں جاز یا این ویڈی کی آواز کے اوپر بھی آڈیو ڈکنگ کرنا ہے اگر تو اونلی مایکرو فون کے ساتھ ہی کرنی ہوتی ہمیں اپنے سکرین ریڈر کی آواز اس میں نہیں لانا تھی تو پھر جو پہلا کمپریسر کا فیلٹر ایڈ کیا تھا آپ نے وہاں تک سیٹنگ کرنی ہے اور اگر آپ سکرین ریڈر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ دوسری دفعہ بھی کمپریسر کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے سیٹنگ کی وہ کر لینا ہے تو آپ کے پاس یہ سیٹنگ ہو جائیں گی بیگرانڈ میوزک کے ساتھ چاہے آپ ریکارڈنگ کریں یا لائف سے ڈریم کریں آپ کا بی جی ایم ساتھ پلے ہوگا امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی مزید رہنم ہی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں